اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں دوستو آپ کو بتا ہے جب سے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی ہے اس کے بعد تمام میڈیا تمام نیوز چینل پر روپا حق کو لے کر لوگ چل رہے ہیں اور کیا اس کا جو مشن ہے وہ کمیاب ہوگا یا نہیں ہوگا تو اسے پہرے آپ لوگوں سے چھوٹے سکتے ہیں کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوست میں زیادہ زیادہ ضرور شیئر کر دیں دوستو روپا حق آپ کو بتا ہے پارلیمنٹ کی ممبر ہیں اور وہ اس کا مگردیش سے تعلق ہے اور اس وقت وہ یوکے میں موجود ہے اور کافی ٹائم سے موجود ہے اسٹرلی بھی یہاں کی تمام طرح ماملات اس نے یہ کیا اس کی پوری ڈیٹیل اس سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کیا ماملات ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں ہم مکمل سکرین کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اس سے اگر رابطہ کرنا چاہیں اسے ایمیل بھی دیا ہے اور آپ کو اسے میسیج بھی اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی اپورٹنٹی ہے دوستو اس وقت کیا سرائیاں ج جاری ہیں کہ ایمناسٹی کے متعلق جو انہوں نے بیان دیا ہے اور بہت ہی انتھنٹک قسم کا بیان ہے پارلیمنٹ میں اس طرح کا بیان دینا کو محمولی بات نہیں ہے دوسرا دوستو اب یہاں پہ گیم اور بھی ریٹرن اور بھی ایک ٹائم نہ ہو سکتا ہے موڑ ہو سکتا ہے کیونکہ پریٹی پریل جو ہے اس وقت میدان میں آیا کہ میں نے ریپورٹ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے یعنی ابھی اس کا جو آپ نے دیکھو گا اسطیفے کے حوالے سے اس نے بات کی لیکن اسطیفے کو پھر پرنڈ مسئلات ہیں کیا دوستو کوئی نہ کوئی ریزن یا کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا بھائی بھارہ لیس وقت روپا حق کا بولنا ایمناسٹی پر بات کرنا بہت بڑی بات ہے دوستو اس کے علاوہ آپ نے دیکھو گا ریفیجز اینڈیوز کی جو بڑی گرینڈ مادل ہیں اس کا بیان آنا تو یہ ایک گھیرہ تنگ ہو رہا ہے پرائم منسٹر کے بھی ہاں جو ہے پرائم منسٹر بہت مشکلات میں آنے والے ہیں دیکھیں دوسری بار پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں وضعات آپ کے ساتھ اپنے وعدے پر کہا ہے کہ میں قائم ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے سے ہٹا نہیں ہے لیکن کھڑا ہے لیکن کہا ہے کہ تمام جمعتیں تمام ایسے ادارے آپ انہیں تانگ کریں گے کہ بھائی جب آپ یہ وعدے کر رہے ہیں تو آپ ان کو پورا بھی کریں نا یہ خالی وعدے کرنے کا مقصد نہیں ہوتا کیونکہ دوستو ایمیسٹی کو لے کر بات کرنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ آنڈاکومنٹس کو ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا پر کے لئے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے لوگ یہاں پر لیگل موجود ہیں اور اگر انہوں نے اس پر لیگل ہوتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر یوکے میں جو لیگل ہیں ان کی جیت ہو گئی ظاہری بات ہے اس وقت لاکڈون اکسٹینڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہوگا چودہ جولائی کر دیا ہے لیکن کیا ہے کہ اس دوران ہی ایمیسٹی پر تو بات کر سکتے ہیں یعنی اسے کھول سکتے ہیں یعنی اس پر بیس تو کر سکتے ہیں نمبر تو ٹرینٹی فائف آ چکا ہے لیکن اس کو ب دیکھا جا رہا ہے سوچا جا رہا ہے کہ اس پر کیا تاثراتیں کیا جو ہے اس پر تقرضیاں بنائی جا رہی ہیں تو روپا حق کی طرف سے نیا بیان ابھی تک سامنے نہیں آ رہے لیکن جہاں تک میڈیا جہاں تک لوگ کی کیا سرائیں ہیں تو روپا حق اپنی طرف سے بہت دوستو زور لگائے گی لیکن کیا ہے کہ پولیٹیشن لوگ آپ کو پت ہے کہ کوئی نے کوئی اسے بھی کہے گے کہ آپ اس طرح زور مند لگائے آپ جو آپ نے بات کر لی ہے آپ اس کو آپ تھوڑا نرم طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ اس چیز کو ہم نے واپس لینا ہے لیکن لوگ بات کر کے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں لیکن آپ روپا حق نے جو بات کیا یہ پیچھے ہٹتی ہیں یا اس پر بھی کوئی دباؤ آگا کیونکہ پریٹی پٹیل آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ جیسی جناب بھارت میں کرونا کام ہوتا ہے تو ہم بھارت والے لوگوں کو کوئی کروڑ کریں گی کریں گی تو بھارت والے تو اپنی جگہ پرشاند رہیں کیونکہ اپنی پریٹی پٹیل ان کے اپنے ہی خلاف کری ہوتی ہے لیکن اب وہ کسی اور ملک کے خلاف نیسیجن نہیں رہی ہے اپنے ہی ملک کے خلاف کیونکہ اس کی ڈال شاید وہاں گل جائے صحیح بات میں آپ کو بدا رہو نا کہ اپنے ملک میں اس کی ڈال گل جائے تو دوسرے ممالک تو اس کی سنتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس وقت روپا حق کا آنا بولنا بہت اہم ہے دوستو اور ان لیگل ایمگرینٹس یعنی غیر تارکینی وطن کی جو خوشی ہے وہ انتحاد سے زیادہ ہو چکی ہے تو دعائیں کریں بہت ساری کہ یا آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حال ہو جائے اور جتنا جلدی ہو سکے آپ کو یہ ڈاکومنٹس مل جائے اور آپ ایک لیگل ہو جائیں اور آپ ایک اچھی زندگی ازار سکیں اس وقت جو حلال یکل میں چل رہے ہیں شورٹیج بہت ہے ایک آنمی کو مزید دھچ کے لگ رہے ہیں اور انہیں لوگ بھی چاہیے تو روپا حق کہاں تک جاتی ہے کیا پس لیوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتا تا رہے گا تب 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 کتنی دعائیں یاد رکی ملتے ہیں نیکس ایک ساتھ تینکس واشنگ � دیکھ کر اپنا اپنے بیاروں کو بہت سار اکھان رکھیں دوستو اللہ پہ